اب میرے بھائیو جو اگلی آیت آ رہی ہے نا سورة المائدہ کی آیت نمبر 35 یہ میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً سب کانٹینٹ میں تو بالخصوص ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر پورے کے پورے فرقے کھڑے میں ہیں اور وہ کہتے ہیں جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے واضح حکم دے دیا ہے کہ وسیلہ تلاش کرنا ہے تو جب قرآن وسیلے کا حکم دے رہا ہے تو پھر قرآن بتا بھی رہا ہوگا کہ وزیلہ کسے کہا جاتا ہے یہ تو نہیں ہے کہ قرآن کے ایک وزیلہ اکتیار کرو اور اس کی تشریح جو ہے بابے کریں گے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہوگا قرآن میں تو اس کے لئے یہ آیت نمبر 35 کوٹ کرتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اکتیار کرو وابتغو الیہ الوسیلہ اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو یعنی آپ نے تقوی اکتیار کرنا ہے اور اس کی طرف وسیلہ اکتیار کرنا ہے وسیلہ پیولی عربی کا لفظ ہے اس کا پنجابی والے وسیلے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو یہاں پہ وسیلہ بنا لیا گیا ہے عربی کا وسیلہ اور ہے پنجابی کا وسیلہ اور ہے اردو زبان میں ہم جو دین کی اسطلاح کے طور پر جو وسیلہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ اور ہے یہاں کا وسیلہ کیا ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کا یا یہاں پہ جو فرقے ہیں بریلوی دیوبندی دو منٹ آپ کو جو نظر آتے ہیں ان کا وسیلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک ڈریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا تو بزرگوں کو بیچ میں ڈال دیا جائے اور پھر مثال کیا دیتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جی چھت پہ آپ ڈریکٹ نہیں پہنچ سکتے سیڑی کے ذریعے پہنچیں گے لیکن پوری زندگی سیڑی کے اوپر کھڑے ہو کے گزار دیتے ہیں یعنی بابوں کے قدموں مراتے ہیں چھت تک نہیں پہنچتے پھر بھی یعنی کبھی تو اللہ تک پہنچ جائے پھر کہیں گے بابا جی سہیڑ دے وہ تسیلہ انسانو اللہ نے ڈریکٹ ہونڈ دے ہو اور پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے کتاب لکھی پیری مریدی کی شریح حیثیت اور ایک اور کتاب الشیخ عبدالغادہ جنانی کی کتاب ہے فتوح الغیب توحید کے اوپر بڑی کلاس کی کتاب ہے اتنی زبردست کہ امام نے تیمیہ نے اس کتاب کی شرح لکھی ہے تو اس کے اکتباسات جو ہے نا پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ نے نا جمع کیے الجواہر التوحید یعنی توحید کے موتی شیخ عبدالغادہ جنانی کی تعلیمات کی روشنی میں اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں لوگوں کو بڑا کرنے کے لیے ان کے ساتھ اللہ کا نام جوڑا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یہ اللہ کا ولی ہے یا علیاء اللہ ہے اللہ کا نام جوڑ کے اسے بڑا کیا جاتا ہے جب وہ بڑا ہو جاتا ہے پھر اسی کو پکڑ کے رکھتے ہیں پھر اللہ بیچ میں سے نکل جاتا ہے صرف ولی رہ جاتا ہے ولی اللہ کا اب بھی اللہ ختم ہو جاتا ہے آپ دیکھ لیں ولی اللہ بہت کم لوگ لفظ استعمال کرتے ہیں اے ولی نے جی وہ بڑا پہنچے اے ولی ہے اللہ بھی بھی چکاٹ دے دیں یعنی اللہ کو اٹیچ کیا تھا اس کو بڑا کرنے کے لیے وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ نکل گیا اسی کو بڑا کر لیا وسیلہ اگر اختیار کیا تھا تو اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنے کے لیے اللہ رسول تک تو نہیں پہنچے وہ انہی کے قدموں بھی رہتے ہیں کہتے ہیں کہ پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے پھر فنافی رسول پھر فنافی اللہ ہم اسے پوچھتے ہیں فنافی اللہ بھی کوئی بندہ دکھائیں پوری زندگی آپ اپنے شیخوں کو چندے کھلاتے رہتے ہیں انہی کے درگاہوں کے چکر لگاتے رہتے ہیں اللہ تک تو آپ پوٹس دیں نہیں ہیں ایون اگر کوئی کہے دی میں اللہ سے مانگوں گا اللہ ہی حاجت روا اللہ مشکل کچھ آئے اس کو کہتے ہیں وہاں بھی آلی باتیں کر رہے ہیں یہ گستہ آلی باتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں کبھی اللہ تک آپ نے پہنچنا نہیں کیونکہ آپ غلط ریک پہ چڑ گئے ہیں اور مثالیں دینا کہ جی چھات پہ آپ نہیں پہنچ سکتے ہیں میرے بھائی چھات پہ جانے کیلئے تو سیڑی کی ضرورت ہے لیکن اللہ تک پہنچنے کیلئے سیڑی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اللہ تو اپنے نبی کی مبارک زبان سے کہلوارا ہے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو تم فرماؤں میں تمہارے بالکل قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں بشرتے کہ وہ میری اطاعت اختیار کرے فَلْيَسْتَجِبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے تاکہ وہ کامیاب ہو سکے اُدْعُونِي يَسْتَجِبْ لَكُمْ اے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاوں کو قبول کروں گا اللہ نے تو کوئی بیچ میں بندہ ڈالے ہی نہیں ہے کوئی قرآن کی ایک دعا دکھائیں انکلوڈنگ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا کے جس میں کوئی بندہ بیچ میں ڈالا ہو اللہ نے چالیس کے قریب کم از کم دعائیں قرآن میں آئی ہیں ربنا کے سیگے کے ساتھ کوئی بابا کوئی بزرگ کوئی فرشتہ کوئی پیغمبر نہیں سکتا تو اللہ تو یہ کہہ نہیں نا میں بندہ بیچ پانا ہے تو اسی سے بردستی مثالیں دے رہے ہو دنیا کی اس کے لیے پھر میں نے ایک پھکی تیار کی ہوئی ہے میرے پاس تو آپ کو پتا ہے نا انٹی وینم ہے کیونکہ کوبرہ سام کار جائے اس کا علاج کوبرے کے زہر سے ہی ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے انٹی وینم تو دوائی یہ نہیں کوئی اثر نہیں کرتی تو اس کا انٹی وینم میں نے یہ رکھا ہوئے کہ اگر آپ اللہ کے لیے مثالیں بیان کریں گے نا تو پہلی بات ہے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں بیان نہ کرو حتی کہ یہاں تک آیا وَلَا تَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِ اللہ پہ مت کوئی بات کیا کرو مگر وہی جو حق پر مبنی ہیں جھوٹ نہ بولو لَا تَغْلُو فِي دِينِكُمْ اپنے دین میں غلوف نہ کرو اللہ نے تو یہ بہن کر دیا کہ میرے لیے کوئی مخلوقی مثال بیان کی جائے سوائے ان مثالوں کے جو اللہ نے قرآن میں خود بیان کر دی دوسرا دنیا کی ساری مخلوقات اس کائنات کی ساری مخلوقات مل کے قیامت والے دن اللہ کی عدالت میں کسی شخص کے خلاف جھوٹی گوائی دے دیں یہ بالفرض ہے سمجھانے کے لیے سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر سارے انسان جھوٹی گوائی دے دیں کسی بندے کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ اس گوائی کو قبول کر کے اس بندے کے خلاف فیصلہ سنا دے گا کیوں دنیا میں تو ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر لوگ کسی شخص کے خلاف جھوٹی گوائی بھی دے دیں اور ظاہر ہے کہ کوئی ایکسٹرا کوئی ثبوت نہ ہو اس کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے تو دنیا میں اس کی سزا ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو آخرت میں بھی ہو جانی چاہیے کیونکہ آپ تو دنیا کی مثالیں دیتے ہیں تو دنیا کا اگر قاضی کیونکہ قاضی کے پاس تو علم الغعیب نہیں ہے وہ جو سامنے گوائی ہے اس کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہے تو اللہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی فیصلہ کر لیں اللہ فیصلہ نہیں کرتا اس کا مطلب ہے اللہ کے لیے دنیا کے جسٹس کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی تو دنیا کی چھت اور سیڑی کی مثال بھی اللہ کے لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ اللہ تو بیج میں ڈال ہی نہیں رہا کسی کو وہ تو انسانیت کا میگنا کارٹا جسے کہا کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب جو بریٹن امپائر کے اندر حکمران سے ریایہ ڈریٹ سوال پوٹ سکتی ہے اس کے لیے جو رول بنایا گیا وہ جو ایک پورا چارٹر تیار ہو اسے میگنا کارٹا کہا رہا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے انسانیت کا میگنا کارٹا سورة البکرہ کی آئیت نمبر 186 ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جس طرح وہاں گھورے کہتے تھے نا ہم حکمران کے دروازے کو کھٹا سکتے ہیں انصاف کے لیے جس وقت چاہیں اور اللہ کا کہہ رہا ہے اے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فرماؤں میں تمہارے بلکل قریب ہوں ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہوں عجیب الدعوت الدعی دادان جب وہ مجھے پکارے اللہ نے تو کوئی بیچ میں چیز رکھی نہیں انہوں نے بیچ میں بندے ڈالے البتہ یہ بات سہی ہے کہ جو چیز اللہ نے اپنے لیے خود پسند کی ہے مثلا اللہ نے اپنے لیے چیز پسند کی کہ آپ نے میرے تک پہنچنے کے لیے پیغمبروں کی تعلیمات اور ان پر نازل ہوئی کتابوں کو فالو کرنا ہے اب جو شخص پیغمبروں اور کتابوں کو بیچ میں سے نکال کے ڈریکٹ اللہ تک پہنچے گا ہم اس کی توحید کو اور ایمان کو شیطانی تو ہی دیکھیں گے رحمانی نہیں ہوگی کیونکہ انبیاء رول مارڈل ہوتے ہیں تو وسیلے کا لفظ ان معنوں میں اگر کسی نے بولنا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ تو سر وہ پھر اللہ کے پیغمبر اور اس کی کتابیں ہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات ہیں وہ ٹھیک ہے امام بہاری امام مسلم کی بھی کنٹریبیشن ہے لیکن اس کے اندر جو کچھ لکھے وہ تو نبیل اسلام کی حدیث ہے نا ان کے لیے تو اپنا سواب موجود ہے ہم ویڈیو میں بیان کر رہے ہیں ہمارے لیے سواب موجود ہے کئی لوگ ہمیں بھی آ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے ہدایت کا وسیلہ بنیں ہم ہمیجہ یہ کہتے ہیں وہ وسیلہ تو اللہ کسی کو بھی بنا لیتا ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے ہدایت کا فیصلہ کیا بسبب اس کے کہ تمہارے اندر کوئی رمک موجود تھی سچائی قبول کرنے اصل جو وسیلہ اس اعتبار سے ہے تو وہ پیغمبر ہیں اور کتابیں ہیں باقی جو انڈیا پاکستان میں جو وسیلے والا اختلاف ہے اس کے اوپر میرا مسئلہ 43 بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈڈ ہے اور آلماسٹ آٹھ سے تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے میں نے ایک ڈیٹیل لیکچر اور ریکارڈ کر رہا تھا وسیلے کے نام پر دھوکہ یہاں پر وسیلہ اور استعانت مکس کر دیئے یہ نام وسیلے کا لیتے ہیں بھئی ہماری زمان میں وسیلہ یہ ہے کوئی شخص یہ کہے کہ اے اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ میرا فلان کام کرتے تو اس میں آپ نے رسول اللہ سے کچھ نہیں مانگا کس سے مانگا ہے اللہ سے کسی فرشتے جن پیغمبر سے کچھ نہیں مانگا وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو وسیلہ ہے نا لیکن یہ بھی وسیلہ ہے اگر کوئی کہتا ہے نا یا رسول اللہ مدد یا علی مدد یا شیخ عبدالقادر جلانی تو یہ بھی وسیلہ ہے ہم کہتے ہیں یہ کیسے وسیلہ ہوگئے تو ڈریکٹ پکار رہے ہیں ہم ان کو وہ کہتے ہیں اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم ان کو پکارتے ہیں نا تو وہ اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ پھر دوبارہ ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے پھر وہ اللہ کے ازن سے ماری مدد کرتے ہیں اے ڈی کانڈی تجھے بڑھائی ہے کتے لیکی ہے یہ تو میں دو منڈیج فیل کرتی ہے نا ایک انٹی وینم ہی دے اسے بھی تیار ہے وہ انٹی وینم یہ ہے کہ اللہ کے بندو اگر اسی طریقے سے آپ نے چیزوں کو ماننا ہے تو بتاؤ بارش کون برساتا ہے اللہ بیوٹی کس کی ہے فرشتوں کی تو ہم فرشتوں سے بارش مانگتے ہیں یا اللہ سے مانگتے ہیں اللہ کے نبی الاسلام نے فرشتوں سے بارش مانگی یا اللہ سے اور صحابہ اکرام نے صلات الاستسکہ پڑھ کے رسول اللہ یا کسی فرشتے سے بارش مانگی یا اللہ سے مانگی اللہ سے حتیٰ کہ سعی بغاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث ہے حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تری طرف متوجہ ہوتے تھے یعنی ہم ان سے دعا گرواتے تھے اپنے حاک میں اور تو بارش نازل فرماتا تھا اب ہم ان کے چچا کو لے کے ہیں کیونکہ حضور الاسلام فوت ہو گئے ہیں لیکن حضور الاسلام کے دنیا سے جانے سے آپ کی بزرگی تو ختم نہیں ہوئی ہے آپ کی بزرگی آج کی ریٹ میں اس سے زیادہ ہے جو آپ کی مبارک زندگی میں تھی کیوں ولل آخرت خیر لکا من الاولا یہ اللہ نے اپنے نبی کو گرنٹی دیا اے نبی آپ کی زندگی میں آنے والا ہر اگلا لمع وہ پیچھے جو گزر چکا ہے اس سے بہتر ہوگا حضور کی قبر کی زندگی آپ کی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے آپ کی آخرت کی زندگی قبر کی زندگی سے بہتر ہوگی آپ کی جنت کی زندگی آپ کی آخرت کی زندگی سے بہتر ہوگی قیامت کی یہ تو مسلسل آپ اللہ تعالیٰ کے درود سے اللہ کی رحمتوں سے نفع پہنچ رہے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد تو نبی الاسلام کی بزرگی کیا ختم ہوگی تھی جو حضرت عمر کہہ رہے ہیں اس لیے کہ حضرت عمر کو پتا تھا اب آپ حضور کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے جب دنیا میں موجود تھے تو صحابہ اپنے مسئلے حضور کے پاس لے کے جاتے تھے اسی طریقے سے میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو اور ریکارڈ ہوئی ہے قبر رسول سے جا کر شفاعت مانگنا جو واقعہ عربی والا پیش کرتے ہیں ایک گھنٹہ میں نے لگایا اس پر ان کی تسلی کروائیے کہ خدا کے لیے یار یہ معاملات اس طرح نہیں ہیں تم لوگ کس طریقے سے جالی روایتوں کے پر چلتے ہیں حضرت عمر نے امت کو عقیدہ دے دیا کہ آپ وسیلہ شخصی یہ ہے کہ کسی نیک بندے سے اس کی زندگی میں جا کے آپ دعا کروائیں اس کی اصل تو قرآن میں موجود ہے قرآن میں کئی جگہ حضور کو کہا گیا اپنے صحابہ کے لیے دعا کریں سورہ اتوہ میں آئے نبی آپ کی دعا ان کے دلوں کی آنکھوں کی تھندک کا سبب ہے کسی شخص کے لیے اللہ کے نبی دعا کریں اس کو اسے بڑھا اور نفع کیا پہنچ سکتا ہے حضور کی دعاوں کا حصہ آج بھی ہمیں مل رہا ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں اپنے آنے والی امتیوں کے لیے دعائیں کی ہیں لیکن آج تو کوئی نہیں کر سکتا صحیح بہاری میں ایک صحابی کی پندلی ٹوٹ گئی عبداللہ بن عطیق نبی الاسلام نے ان کی ٹانگ سیدھی کر کے مبارک ہاتھ پھیرا تو وہ جڑ گئی اور وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا جیسے کبھی ٹوٹی نہیں تھی پندلی کی ہڈی لیکن آج اگر کسی کی پندلی کی ہڈی ٹوٹ جائے گی تو ارتوپیٹک کے پاس اسے لے کے جائیں گے قبری رسول پہ تو نہیں لے کے جائیں گے نہ صحابہ اکرام قبری رسول پہ لے کے جاتے تھے اور میں نے اس پہ ان کو کہا کہ اگر آپ لوگ اتنے بڑے عاشقے رسول ہو تو ٹھیک ہے اپنی پندلی کی قربانی کرو اور پورے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کو نہ صرف اپنے فرقے کا کرلو بلکہ کافر بھی مسلمان ہو جائیں گے روزر شیز تک آپ کا ویزا ہم لگوا دیتے ہیں تو ان کو سمجھا جائے گی حضور کی زندگی کے معاملات دیفرنٹ تھے بات کے دیفرنٹ ہے آپ سے دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے یہ تو یعنی صحابہ اکرام کا اس کی اصل قرآن میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی دعائیں پھر آپ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں آپ ہمارے لئے دعا کریں تو دعا کروانا وسیلہ شخصی ہے یہ وہ وسیلہ ہے جو اصل وسیلہ ہے ان میں سے پہلا وسیلہ ہے کسی نیک بندے سے جو آپ کے سامنے موجود ہے جا کے دعا کروانا مسئلہ 43 میں میں نے ڈیٹیل سے اس کے دلائے دی دوسرا وسیلہ ہے نیک آمال کے ذریعے اللہ کو واسطہ پیش کرنا جو قرآن میں ہے وستعینو بسبری والسلام صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو بخاری مسلم میں تین لوگ غار میں پھاس کے تھے اور آگے پتھر آ گیا تینوں نے اپنے ایک ایک نیکی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور کہا اس کے وسیلے سے اگر یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو اس پتھر کو اٹھا دے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پتھر کھسکا اور وہ ازاد ہو گئے یہ دوسرا وسیلہ ہے اپنے نیک آمال کا جو آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر کیے آپ اللہ کے حضور پیش کریں اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے پرابلمز کو سوال کرے گا تیسرا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کے کلمات تامہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے کلمات کے ذریعے جو قرآن میں آیا اللہ کے لیے ہیں سارے اچھے نام اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے پکارو جو ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے جو اسما قرآن میں آئے اس کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں صحیح بخاری عرسل اب دعود میں حدیث ہے کہ اے اللہ ابراہیم اپنے دو بیٹوں اسحاق اور اسماعیل کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتے تھے میں بھی اپنے دو بیٹے حسن و حسین کو ان کلمات کے ذریعے تیری پناہ میں دیتا ہوں اُعِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ وَحَامَّةِ وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ اللَّهِ ہر طرح کے شیاتین کے اگینسٹ ہر طرح کے نظر لگانے والی چیزوں کے اگینسٹ میں تیری پناہ میں دیتا ہوں بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ میں اس اللہ کے نام کے ساتھ آغاز کرتا ہوں کہ جس کے نام کی برکت سے زمین و عثمان میں کوئی چیز نقصان نہیں پوچھا سکتی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَا یہ سارے اللہ کے کلمات ہیں یہ تیسرا وسیلہ ہے اور چوتھا وسیلہ ہے نبی الاسلام کے مبارک تبرکات سے فیضہ سے کرنا جو صحیح مسلم میں ہے کہ حضرتِ اسمہ نے نبی الاسلام کا ایک کالا جببہ کسروانی تیالیسی نکالا اور کہا یہ حضور پہنتے تھے ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفاہ کے لئے بلاتے ہیں حضور کی وفاعت کے بعد بھی اس سے لوگ نفع حاصل کر رہے ہیں یہ بھی ایک ذریعہ ہے اللہ سے شفاہ حاصل کرنے کا لیکن یہ جالی نہ ہو بنے ہوئے تبرکات اصلی صحیح بخاری میں آتا ہے امہ سلمہ ہماری ماں کے پاس حضور کی داڑی اور سر کے چند بال تھے ایک انہوں نے برطن کے اندر رکھے ہوئے تھے جب کوئی محلے میں بیمار ہوتا تھا وہ پانی کا پیالہ بیٹھتا تھا امہ سلمہ اس میں ڈبوتی تھی اور مریضوں کو شفاہ ہو جاتی تھی یہ چوتھا وسیلہ ہے جو آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں یہ تو آج کل تو اس وسیلے کا رزق نہیں لیا جا سکتا لوگ آپ کو خامخواہ کی چیزیں ہی بتائیں گے اس میں اور پانچوہ وسیلہ یہ ہے کہ آپ اچھا یہ جو آپ کی مظہرات کے اوپر دیکھیں نا انہوں نے نبی علیہ السلام کی مبارک جوتییں بھی رکھی بھی ہیں پاؤں کے نشان لکڑی میں خود کسی سے خدوا کے رکھی بھی ہیں اور پھر لوگ اس کو کر رہے ہوتے ہیں اور حضور کے ان چیزوں سے وسیلہ حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں پانچوہ وسیلہ ہے ایک جنت میں مقام ہے وسیلہ جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کا ایک مقام ہے الوسیلہ جو اس کائنات میں ایک ہی شخص کو ملے گا اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں وہ شخص میں ہوں اچھا جنت میں حضور کا پڑوس تو مل سکتا ہے لیکن حضور جس مقام پہ ہو گئے وہ کسی کو بھی نہیں ملنا وہ ایک ہی مقام اللہ نے بنایا ہے الوسیلہ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا کرے گا میری شفاق قیامت والے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ جو ازان کا جواب دے اس کے بعد دروش شریف پڑے اور الوسیلہ والی دعا مانگے اللہم ربہ دہی دعوت تاما وہ والی دعا تو قیامت والے دن میری شفاق اس کے لیے حلال ہو جائے گی تو یہ پانچ وسیلے ہیں جن وسیلوں کو کتاب و سنت جانتے ہیں آپ والے وسیلوں کو کتاب و سنت نہیں جانتے ہیں باقی ایک چھٹا وسیلہ ہے کسی شخصیت کی وجاہت کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کرنا زندگی تک تو ٹھیک ہے وہ سن نبی دعوت میں سن ابن ماجہ میں حدیث ہے ابن ماجہ کی یہ ایک ایسی یونیک حدیث ہے ترمزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں جس کو امام ابن ماجہ نے خود ساتھ لکھا ہے کہ یہ صحیح صحیح ہے حدیث صحیح ہے وہ ایک نبینا صحابی نبیل اسلام کے پاس آئے ان کا یا رسول اللہ اسی کے پر میں نے پورا لیکسٹ دیا تھا وسیلے کے نام پر دھوکا بھی وسیلے کو ہم مانتے ہیں یا رسول اللہ دعا کریں میری دینائی آجائے آپ نے فرمایا سبر کر لو تو جنت ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آنکھیں چاہیئے جنت اللہ بھی جانی ہے کچھ بھی ہے تیرے معبوب کی عمد سے ہیں ان کے لئے تو خیر جینون تھا حضور نے فرمایا جاؤ وضو کرو وضو کیا دو نفل پڑھے اور کہا دعا پڑھو اس دعا میں الفاظ تھے اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اے اللہ کے نبی میں آپ کے وسیلے سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں میرے نبی کی شفاق میرے حق میں قبول فرما ان کی بنائی واپس آگی اچھا اس میں تو مانگے ہی اللہ سے ہے اے اللہ میں تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں اور یا رسول اللہ میں آپ کے ذریعے سے آپ کے رب کی ترمت وجہ ہوتا ہوں یہ وسیلے شخصی ہے جو حضور صاحب نے موجود تھے جو حضرت عمر کا فرمان ہے وان زیرو وان زیرو نمبر ردیس حیب بخاری کہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُوا إِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا ہم اپنے نبی سے دعائیں کرواتے ہیں یہ آخری لفاظ کھا جاتے ہیں جو صاحبی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول کر رہی یہ پہلے پہلے پڑھتے ہیں اے اللہ میں تیرے نبی کے وزیلے سے متوجہ ہوتا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کے وزیلے سے اگر ہی پڑھو نہ اگر ہی پڑھنا کیونکہ آگے پھر ان کے عقیدے کی جھڑ کٹ جاتی ہے البتہ اس کا ایک طریق جو ہے سنن تبرانی الموجم القبیر تبرانی میں موجود ہے جس کو امام تبرانی صحیح مانتے ہیں جس کی وجہ سے میرا شروع سے موقف اس حوالے سے لینئٹ ہے میرے خلاف بعض بریلویوں نے کلپ چڑھائے کہ یہ وسیلے کے معاملے میں پلٹی کھا گیا نہیں سر میرا اب دوہزار بارہ کا لیکچر وسیلے والا دیکھیں آج دوہزار اکیس چل رہا ہے سبتمبر میں نے اس وقت بھی نبی الاسلام کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کو بیدت نہیں کہا تھا میں نے کہا تھا اس سے بچنے میں آفیت ہے اور جو پیش کرتے ہیں ہم کوئی فتما نہیں لگاتے کیونکہ امام تبرانی اس روایت کو صحیح سمجھتے ہیں اس کا اگلا ورجن جو ابن ماجہ اور تنمزی والا ہے کہ یہ اس حدیث کے راوی جو عثمان بن ہنیف ہیں حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر ایک کوئی اس طریقے سے شخص تھا ضرورت مند وہ حضرت عثمان کے پاس گیا انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی تو حضرت عثمان بن ہنیف کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ میں تجھے ایک دعا تعلیم کرتا ہوں جو میرے سامنے کی یہ دعا ہے وہ نبینہ صحابی والی تو وہ دعا اس نے کی تو اس کی وہ حاجت پوری ہو گئی حضرت عثمان کے دور میں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے تو وہ کہتے ہیں یہ والا پورشن جو ہے بتا رہا ہے کہ ہم آج بھی حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے ہیں سر کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں اس میں آپ یہی کہیں کہ یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرح متوجہ ہوتا ہوں اے اللہ میں تیرے نبی کی وسیلے سے تیری طرح متوجہ ہوتا ہوں میرے نبی کی دعا میرے حق میں قبول فرما کریں یا رسول اللہ مدد نہیں اس میں ثابت ہوگا اگر اس نہیں یا رسول اللہ نہیں ثابت ہوگا اگر آپ نے اس کا کچھ کرنا بھی ہے یہ توصل اور وسیلہ ہی ہوگا استعانت اور استمداد نہیں ہوگا اگر آپ نے اس کو لے کے بھی چلتا ہے لیکن آپ یہاں تو رکے ہی نہیں ہیں آپ تو بابوں بزرگوں تک پہنچ گئے ہیں ان تک جو آپ کے چندوں کے محتاج تھے آپ نے ان کے وسیلے ڈالنے شروع کر دی ہیں آپ نے تو ہر حد پھلانگ دی ہے تو آپ میری ویڈیو دیکھیں مسئلہ 43 وسیلہ اور توصل کے صحیح آقام و مسائل ایک آیت جو الوسیلہ کے لفظ کے ساتھ سورہ بنی اسرائیل میں آئی ہے بڑی نائنصافی ہے کہ اس جگہ پہ اس آیت کا ذکر میں کراس ریفرنس کے طور پر نہ کروں پچھلی دفعہ چونکہ ٹائم تھوڑا تھا قرآن کلاس کا جو ہمارا دورانیا ہے ایک گھنٹے کے اندر ہوتا ہے پچپن منٹ سے لے کے ففٹی نائن منٹس تک تو وہ چونکہ مکمل ہو چکا تھا اس لئے میں نے اس کو اس وقت سکپ کر دیا تھا آج سٹارٹ ہی میں ہم اسے کفر کر لیتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ہے ففٹی سکس سورت نمبر سیونٹین آیت نمبر ففٹی سکس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قُلِدْعُ اللَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ اے نبی ان سے فرماؤ کہ جن ہستیوں کے بارے میں تمہیں زوم ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کر سکتے ہیں اللہ کے سوا ان کو پکار کے دیکھ لو فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ ذُرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا نہ تو تم سے کوئی تکلیف دور کر سکتے ہیں اور نہ ہی بدل سکتے ہیں کہتے ہیں نا جی جو گیارویں دیتا ہے اس کی تکلیف اس سے پلٹ کے دشمنوں پر چلی جاتی ہے تو وہ اللہ نے نفی کر دی کہ نہ تو کوئی تکلیف کسی سے دور کر سکتا ہے نہ اس کی آئی بھی تکلیف کسی اور کے اوپر ڈال سکتا ہے اب یہاں پہ جب ہم اتنا حصہ بیان کریں گے کہ یہ تو بتوں کے بارے میں ہے اولیاء اللہ کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں انبیاء کے بارے میں نہیں ہے اچھا اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں اولائک اللذین یدعون یہ لوگ جن ہستیوں کو پکار رہے ہیں ان کا اپنا حال یہ ہے یدعون یبتغون الى ربهم الوسیلہ جن کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے پاس وسیلہ تلاش کرتے ہیں پنجابی والا وسیلہ نہیں عربی والا وسیلہ تلاش کرتے ہیں اس سے مراج پھر کیا ہوا نیک مند ہے بھت تو وسیلہ نہیں تلاش کر رہے ہیں ان کے اوپر تو کوئی شریعت کی ابلیگیشن نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہمارے جن ہستیوں کو یہ پکار رہے ہیں وہ تو خود اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کیا وسیلہ تلاش کرتے ہیں ایوہم اقربو کہ کون اللہ کے جتنا قریب ہو سکتا ہے وہ قریب ہو جائے اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کیا ہے اس کی اطاعت گزاری نیک عمال میں استقامت جو نبیر اسلام نے ہمیں دعا تعلیم کی ہر فرض نماز کے بعد ابو دود اور ترمزی میں اللہم اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اور ربی اعنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک دونوں الفاظ کے ساتھ ہے اے اللہ میری مدد فرما ذکر کرنے پر اور تیرا شکر ادا کرنے پر اور احسن طریقے سے میں تیری عبادت کر سکوں اس میں میری مدد کر ہے اللہ پھر جو میں نے آپ کو دعا بتائی تھی جو نبیر اسلام کی خواہش ہے کہ میرے ہر امتی کو یاد ہو جو نبیر اسلام کو اللہ کی خواب میں زیارت ہوئی تھی جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے مشکات میں سیون فورٹی ایٹ نمبر پہ وہ حدیث ہے اس میں جو حضور کی دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ڈریکٹ مانگا جب اللہ کو دیکھا خواب میں اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی و ایر مفتون و اسألک حبک و حب من یحبک و حب عملی یقربنی الى حبک اے اللہ مجھے اپنی محبت دے ہر اس شخص کی محبت دے جس سے تو محبت کرتا ہے اور ہر اس عمل کی محبت میرے دل میں ڈال دے جو مجھے تیرا قرب دے دے یہاں کیا گیا عمل قریب کرنے کے لیے اور شخصیت کو یہ ہوگی تو وہ وقت کا پہممر ہوگا کہ آپ اس کی محبت دل میں رکھ کے اس کی اطاعت کریں اسی کو اتباہ رسول کہا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ تل مارے وہ تو خود اللہ کو پکارتے ہیں وہ خود وسیلے کی تلاش میں ہیں اقرب کون ان میں سے اللہ کے اقرب قریب ہو جائے وَيَرْجُونَ رَحْمَتَا اور وہ تو ہر وقت خود اللہ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں وَيَخَافُونَ عَذَابَا اور ڈڑھتے رہتے ہیں اس کے عذاب سے یہاں کہتے ہیں جی مولا علی نے فرمایا تھا نہ تو میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے یہ جنت شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے جہنم شیطان نے بنائی ہے یا اللہ نے تو مولا علی کب یہ کر سکتے ہیں بات جب جنت اور جہنم اللہ نے بنائے ہیں تو جنت کی لالچ اللہ کی نعمتوں کی لالچ ہے کیونکہ جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا کون برد بخت ہوگا جو جنت کا سوال نہ کرے صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب بھی نماز پڑھتے ہوئے جنت کی آیات آتی تو اللہ سے جنت مانگتے جب جہنم کی آیات آتی تو جہنم کے عذاب کے اگنسٹ اللہ سے پناہ مانگتے رسول اللہ تو جنت کا سوال کرتے تھے آپ مولا علی کی طرف یہ جھوٹ منصوب کر رہے ہیں کبھی رابیہ بسریہ کی طرف جھوٹ منصوب کرتے ہیں چلیں رابیہ بسریہ کی تو ہمیں کوئی فکر نہیں وہ تو آپ کے ساتھ لینا دینا ہے مولا علی پہ تو ہم آپ کو جھوٹ نیواننے دیں گے ان کی تعلیمات تو یہ نہیں ہیں اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ میرے نیک بندے مجھ سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور ڈڑتے رہتے ہیں میرے عذاب سے اور اگلی بات بڑی سکتا ہے اِنَّا عذابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورَ اے نبی تیرے رب کا عذاب چیز ہی ایسی ہے کہ اس سے ڈھرا جائے جی بے خوف نہیں آپ ہو سکتے سوئر الفرقان میں نیک بندوں کی نشانی کیا آئی ہے رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَحْنَّم اِنَّا عَذَابَهَ كَانَ غْرَوْمَ اے رب ہمارے ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے بے شک جہنم کا عذاب ہمارے گلے کا پھندہ بن چکا ہے ہر وقت لٹکتی تلوار ہے ہم سے یہ دور کر دے یہ نیک بندوں کی نشانی ہے سن نبی دعود میں نبی الاسلام کی حدیث ہے فجر اور مغرب کے بعد سات دفعہ ذکر اللہم اجرنی من النار اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے سن پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور جی یہ کتابوں والا پیغمبر ہے جس کی تعلیمات یہ ہیں تو اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نیک بندے جن کو تم پکار رہے ہو نہ نہ وہ تکلیف دور کر سکتے ہیں کام بھی ختم اور وہ تو خود اللہ سے رحمت مانگتے رہتے ہیں مراد یہ کہ جو وہ کر رہے ہیں نا تم بھی وہی کرو ہجی سراث اللہ زینہ نعمتعلیم سراث اللہ زینہ نعمتعلیم تو اللہ کو پکارتے تھے آپ نے سراث اللہ زینہ نعمتعلیم کو پکارنا شروع کر دیا عیسیٰ ابن مریم امام الموحدین تھے آپ نے عیسیٰ ابن مریم کو پکارنا شروع کر دیا ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا کتنا فرق ہے